دنوں میں اپنے سرجنہار پرمیشور کو یاد رکھو تاکہ وہ دن نہ آئے جس میں آپ بولیں کہ ہائے میرے اوپر یہ دن کیوں آگئے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سبو پتے شک میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ جوان ہیں آپ کے اندر پوری شکتی ہے طاقت ہے تب اپنے پرمیشور کو آپ یاد کیجئے اور اس کے بھائے میں اپنا جیون بتائیے تب جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب بھی آپ کے اوپر کوئی بھی بیپتی نہیں آئے گی آپ ایسے رہیں گے جیسے کی نانی کے کنارے لگائے ہوئے برکش ہیں اور ان کو صدیو کو لہلاتے رہتے ہیں اور ہرے بھرے رہتے ہیں ان میں جان رہتی ہے طاقت رہتی ہے ایک سوکھا پیڑ اور ایک ہرہ بھرہ پیڑ دونوں کو آپ دیکھو کون سا پیڑ شکتی شالی ہے اچھا ہے جو کی ہرہ بھرہ ہے جس میں جان ہے تو ایسی شکتی سے بڑے ہوئے آپ اپنے بھڑھے پن میں بھی اپنے بول لیج میں بھی پائے جائیں گے یہ پرمیشور کی عور سے ہوگا کتنی بڑی گواہی ہے میری عمر آپ کو معلوم کتنا ہے ستر سال سیونٹی یر سیونٹ زیرو اور یہ پربو کا نگرہ ہے میں اپنی تاریخ نہیں کر رہا پربو یشو مسیح کی طرح کو بتا رہا ہوں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ آج بھی میں ٹھیک پایا جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے دانت آپ دیکھ رہے ہیں تو گہ ہے پرمتو میں چنا بھی کھا سکتا ہوں کاجو بھی کھا سکتا ہوں جتنا بھی کڑی چیزہ کھا سکتا ہوں روٹی بھی کھاتا ہوں چامل بھی کھاتا ہوں سب کھاتا ہوں چکن بھی کھاتا ہوں اور میں سب چیزیں میرے پیٹ میں ڈائجسٹ ہو جاتی ہے پربو کی طورہ مہان ہے مطلب کوئی کسی طرح سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی پیٹ میں درد یہ کچھ ایسا نہیں ہوتا پربو کی دیا ہے یہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی کوئی دوائی کھانے کی کہیں پر اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کی یا کوئی بلڈ پریشر بلڈ چکر ایسا کچھ نہیں ہے How great thou art Jesus آپ نے مجھے ایک بار جو چھنگا کیا تو آج بھی میں چھنگا اور بھلا پایا جاتا ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی گوائی دی ابھی بھی گوائی دے رہا ہوں کہ بل تیرہ سال کی عمر میں میں سائنس پڑھتا تھا اور سائنس کو ریل جانتا تھا باقی عشور کو نہیں مانتا تھا There is no God میں کریشن فیملی میں پیدا ہوا اور فادر مدر کے ساتھ چڑھ جاتا تھا سنڈے کو پرنتو میں اشواس نہیں کرتا تھا پربو عشو مسیح کے اوپر میں بولتا تھا اپنی مدر کو کہ سائنس is real اور اگر میرے ساتھ کوئی انوباہ ہوگا تب میں پربو عشو مسیح کو مانوں گا نہیں تو میں اپنے میں بہت آنندت ہوں اور پھر ایسی پاتے کرتے کرتے at the age of 13 میں بہت بیمار ہو گیا گھر میں میرے کو بکھار آ گیا میں ایک ہفتہ گھر میں میرا ٹریٹمنٹ ہوا میری مدر جو تھی وہ ہسپٹل میں کام کرتی تھی اس نے بیس ٹریٹمنٹ مجھ کو دیا ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ چار ہفتہ پورا ایک مہینہ میں گھر میں بیمار 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 پڑھا رہا میرا بکھار اترتا نہیں تھا اور جب میں بہت سیریس ہو گیا تب پھر مجھ کو کہاں بیج دیا گیا ڈاکٹرز نے مجھے گورنمنٹ ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیا بولے اس کو گورنمنٹ ہسپٹل میں بیج دوما ڈاکٹر نے اگزامن کیا اور بولا کہ یہ مر جائے گا یہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا میرے پتا جی جو دوسری جگہ کام کرتے تھے ان کو خبر گئی کہ آ کے اپنے پیٹے کو دیکھ لو وہ آئے ایک نیا ٹیسٹیمنٹ بائیبل لاکے دیئے مجھ کو اور بولے اس کو پڑھو میں نے کہا پتا جی میں تو مرنے والا ہوں میں کیا پڑھوں گا تو میں نے اس بائیبل کو نیو ٹیسٹیمنٹ کو اپنے پیلو کے نیچے تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور پھر میں سو گیا پھر جاگا پھر میں نے کہا میں کیا کروں تو پھر میں نے اس کو بائیبل کو نکالا اور اس کو میں نے ایسا کھولا کچھ بھی نکلے گا اسی کو پڑھوں گا تو مجھے لکا کی کتاب ملی اور اس کا چوتھا ادھیا ہے فور چپٹر اور اس کے تھرٹی ایٹ ورس ملی مجھ کو اس میں لکھا تھا شیمان کی وائف کی مدر جوار سے پیڑی تھی بخار تھا اس کو اور ایشو مسجی نے اس کو چھوا اور اس کا جوار چلا گیا اور وہ چنگی ہو گئی میں بہت خوش ہوا میں نے کہا پڑھویش مسیح آپ نے اس کے جوار کو ٹھیک کر دیا آپ بہت اچھے ہیں پر یہ بات کب ہوئی ٹو تھاوزن یئرز پہلے ہوئی اب دو ہدار ورش بید گیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا میں کیسے چنگا ہو جاؤں گا آپ تو مر گئے چلے گئے میں نے بائیبل کو اٹھایا بند کیا پھر سے اپنے نیچے رکھ دیا پیلو کے نیچے سو گیا پھر اپنا جگہ پھر کچھ کام نہیں طبیعت خراب ہے there is no hope اور no help میں نے کہا پھر سے نکالتا ہوں بائیبل میں سے پڑھوں گا پھر اس کو نکالا بائیبل کو ایٹھ رنڈا میں سے کھولا اس میں میں نے کو اب کی ملا ہیبرو ہیبرانی اس کا 13th chapter and 8th verse اس میں لکھا ہے Jesus Christ is same yesterday today and forever میں نے کہا is it کیا یہ ستھ ہے پربو is it truth is it true اگر ستھ ہے تو آج بھی آپ ہیں آج بھی زندہ ہے اس سمیں بھی زندہ تھے اس سمیں آپ نے پترس کی وائف کی مدر کو ٹھیک کیا اس سمیں آپ مجھے ٹھیک کیجئے اگر آپ مجھے ٹھیک کر دیں گے تو میں آپ کے اوپر بشواس کروں گا اور آپ کو ہی پربو مانوں گا اور ایسا میں نے پراتھنا کی پربو میرے پاپوں کو شما کیجئے مجھے چنگائی دیجئے اور اس کے بعد میرا جور اتر گیا یہ پراتھنا کرنے کے بعد میں تین دن میں اسپطال میں بھرتی تھا اور مرنے کا ڈاکٹر نے ڈیکلیئر کر دیا تھا پرنتو میں تین دن میں ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ نے مجھے دسچارج کر دیا دیا there is no fever and you can go your home میں گھر آ گیا دیرے دیرے میں بہت بیگ تھا میں ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا اور جیسوس نے مجھ کو اتنا ہیل کیا ki in the age of 70 I am good health I am having good health I enjoy my health and still I am all right by grace of my jesus my whole life was transformed میری پوری زندگی بدل گئی میں نے پربو کو اپنا مکتی داتا ادھار کرتا مانا اور اس کے بعد سے کبھی مجھے پیچھے مر کے دیکھنا نہ پڑا میں پربو کے بھائے میں رہا جتنا اس سے بنا میں اپنے گورنمنٹ جاب کو کر کے کام کیا پربو کی گوائی دی جہاں جہاں